حسین تو وردہ صحابی کر رہے تو حسین اپنے علیدہ قاتل نہیں میرے نبی دی آل دا دشمن میرے نبی دے صحابہ دا دشمن جیدے دو میں شہواں کٹھی اور انہوں یزید آندر نہیں جہاں دشمن صحابہ دشمن اہل بیعت کٹھی ہو جائے وہاں سے یزیدیت شروع ہوتی ہے یاد رکھیے گا یزیدیت کی ابتداء دشمن صحابیت اور دشمن اہل بیعت اس کو نبی کے دین سے چرتی تائیں یا دودھ اللہ توڑ دا رہے اپنی مرضی دا قویان عزیز میری مرضی میرا کنوں ایسا بدبخت واد بیعت یاد رکھیے دی ازہار ڈی نزیدیتی حسین تھے انہوں بالکل لا احترام نہ گو دوازتے گو رضی اللہ حسین دشمن آنے اہل بیعت ویلانت اللہ علیکم دشمن آنے اہل بیعت وہ جدو یزید جرہ حکومت سنباز بائے پیاؤ میرے امامی علی مقام کو لو بیعت منگ دائے پیاؤ میرے امام نے فرمایا نا نا میں پلیتان دی بیعت نہیں کرانگا میں کسی ایسے شخص بھی بیعت نہیں کرانگا جنہوں میرے نبی دی دین دی دشمنی ہوئے نبی دی صحابہ دی دشمنی ہوئے نبی دی اہل بیعت دی دشمنی ہوئے جڑا اپنی مرضی نال قانون بدل دے وے حدود اللہ نو پامال کر دے وے شریعت مصطفیٰ دا جلائے مزہ و پوراوے حدیثان دائی نکار کر دے وے نبی دی نسبت ہے ترام نہ کرے میرے امام نے فرمایا نانا میں دی بیعت نہیں کرانگا حالات بدل دینے پہ میرے امام علی مقام نے تیاری دا سفر شروع فرمایا صحابہ ہی عرض کر دینے آقا رک جاؤ میرے امام نے فرمایا نانا ان وقت آگیا ہے حسین تم میدان میں چاویں گا میرے نانے نے جنیاں خبران دیتی ہو یعنی کربلا وال جاؤں آنگا اپنے نانے دے دین نو بچاؤں آنگا میرے امام مقدینہ تیبا چون سفر شروع کر دینے پہ رات دی تاریخی دے اندر وے شزاو دیا نوٹھا کے گونتاں دے بٹھا دیتا گیا ہوئے وے قدیگوئے اپنا بندہ شہر چھڑ کے نہیں جاندہ اپنا علاقہ چھڑ کے نہیں جاندہ اپنیاں زمینہ رشتے داریاں یار پہ لی چھڑ کے نہیں جاندہ جنہ چر بڑی مجبوری نہ ہوئے کہ پھر یاد رکھے آجے وے اپنے ماں پہ ہو دیا جتے دھیریاں یوں من جتے ہونا دی کبران یوں من کوئی پتر ماں پہ دی کبر چھڑ کے نہیں جاندہ مگر کی دس آئی اسرب نو مدینہ بنانوالے وے مدینہ نو پاک کرنوالے اوہ حسین ابن علی اپنے اباؤ اجداد سیدہ زہرہ دے مزارتے سلام کر دینے پہ کدھی مولا حسن دی بارگائی سلام کدھی نانے نبی دے مزارتے وے سیدہ زہرہ دیاں بھی گر گئیاں نانا جی الویدہ 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 اسی جا رہے ہیں میرے نانا جی اسی جا رہے ہیں دین بھی شریعت دین اور شریعت بچان ماستے میرے امام علی مقام دا خاندان وے خاندان مصطفیٰ نکل دائے پیو بی بیاں سیدہ زینب سلام اللہ دے قدمج گردیاں پیانی سیدہ زہرہ دیے نا جاویں وے مدینہ سیدہ تو خالی ہو جاوے گا سیدہ دیاں بڑیاں برکتا ہوں دیاں نے سیدہ دے بڑیاں رامتا ہوں دیاں نے وے جتھے نبی دی آلو وے وے سبھی نائے نجاتوں دیئے وے لوکانوں پناہ مل دیئے تجزی نبی دی آلو نہ جایا جے مگر تقدیران دیئے نہیں جانا پوے گا کربلاج ڈیرے لانے پہنگے وے جڑے سر کلم کرانے پہنگے پتر زبا کرانے پہنگے پاندیاں پتیجیاں دے ویران دیاں لاشاں چکنیاں پہنگیاں وے سر نیزے چڑانے پہنگے وے کربلاج مدانہ اندر وے ریت نو سرخ کرنا پوے گا نا نیدہ شہر مدینہ چھڑنا پوے گا وے حاج نو مرے بیچ بدلنا پوے گا کادے واستے اے ہو شرد سی نا نیدہ دین رہ جائے وے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے لپی جائے پہنجوک حسین دی اجنان نیدہ زندہ اسلام رہ جائے خاندان مصطفیٰ مدینہ طیبہ جو نکلے نیمکیوں چل دیاں چل دیاں کربلہ پہنچے مسلمانہ ساتھ محرم پانی بندویا وے جلے شہادتان دس محرم شروع ہو گئیانے اے کربلہ کی خاک تو اس رحسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لا شائے جگر گوشہ بطول مظلوم کے لہوں سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول مسلمانہ پھر کی ہویا شہادتان شروع ہو گئیانے مزاد رات ختم ہو گئیانے کتے یلی اکبر تڑپ رہنے کتے غازی اپاس دے بازو کلم یوں دینے پہ کدی ننے علی اسگر دے گلے وے چتیر وجدائے پیا کدی ابو بکر بنی علی عمر بنی علی عثمان بن علی ایوی مولا یلی دے پتر نے علی المرتضی نے اپنے پتران دے نا اپنے نبی دے صحابہ دے ناماتے رکھے کربلاو بے شہید ہوئے نے وے جرے بہتر ججان کربلاو شہید نے اناچ ابو بکر عمر عثمان بی شامل نے وے علی دے پتران نل پیار کرنوالیا غازی اپاس دے بیرا عثمان بن علی دول بھی پیار کر عمر بنی علی نل بھی پیار کر عبو بکر بنی علی نل بھی پیار کر الحمدللہ اہل سنت نبی نوی منن نبی دی اولاد منن علی نوی منن علی دی ساری اولاد منن شہدائے کربلاو دے اندر ایوی ناشاملنے ہوئی جامے شہادت نوش کر دینے پہ کدھی قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیئے کدھی عبداللہ بن حسن دالہ شاہ میرے امام اٹھا کے لے اندینے پہ دین دین دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیاں خوشک زباناں دین دین دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیاں خوشک زباناں پیر بھی ودود جاناں دیتیاں او نغازیاں شیر جواناں تے بیت یزید ہوئے قبول نہیں کی تی تک یال نبی دیاں شاناں ہوئے آزم صبر ہزین دا ڈٹھاں ہوئے چکر بلدے میں داناں ہوئے لوکی سبر کردنے ایک لاشے تے سبر نہیں امدہ ہوئے باپ چلا جائے پتر سبر نہیں کردہ پھر آو چلا جائے ویر کلو سبر یو کھا یو جاندہ ہوئے جڑے پھر لاشے پہ امن مگر یلی دے حلی دے خاندان نسلام ویران دے لاشے پتران دے لاشے پھر آمان دے لاشے باپ تے لاشا پیا یو یا مگر سید زادیاں میں سبر کر کے بیٹھے ہو یعنی مسلمانہ میں مقتصر کرنا میرے امام علی مقام بھی تیاری فرمان لگے نے دو شہزادے میرے امام دے خیمے ولی آگے ایک دانا یعنی ایک دانا محمد ایسانی زہرہ سیدہ زینب دے بیٹے نے میرے امام آکے سلام کیتا اجازت منگی میرے امام نے فرمایا شہزادیوں کی دریائے ہو رزگیتی مامو جان اسی اجازت لینے آئے ہیں سانو اجازت مل جاوے میرے امام دیاں کھاں ویچیاں سویا ہو گئے فرمایا پترہ میں کیوں اجازت دے دیاں اوہے تھے میری پہنا میری ہمشیرہ یک کے بڑی غمزہ دوئے مدینیوں چلی مکہ آئے ہیں مکیوں کربلا آئے ہیں پیاسے بیٹھے رہنے رب دی رضا تے راضی رہنے اپنے بیران تے پدی جیاں دے لاشے بندے رہنے مگر امامانو پتر نہیں پھل دے ساری زندگی ماما پترانو یاد کر دیاں رہن دیاں نے میں کی میں اجازت دے دیاں شہزادے کدھی قدمہ دگر دینے کدھی منتاں کر دینے مگر میرے امام نے فرمایا نانا میں اجازت نہیں دے زگدہ دونوں شہزادے روندے آئے ہیں سیدہ زینب دے خیمے والمڑ گئے نے میری سیدہ نے بے کیا اے پتر روندے نے فرمایا کیوں روندے ہو موت تو ڈر گئے ہو تیران تو ڈر گئے ہو تلواراں گھبرا گئے ہو اے شہزادے عرض کر دینے نہیں امی جان ہوئی اسی جان بچے لوگ کی جان بچے تے مسکوران دینے ہوئی اسی جان بچے تے رو پیان مامو نے اجازت نہیں دیتی میری سیدہ جلال وچھ آئیاں فرمایا تُسا منتاں کرنیاں ترلے کرنے زن عرض کیتی امی جان ایساں قدم بھی پکڑے نے مگر مامو اجازت نہیں دیتی میری سیدہ جادی نے دعاں پتران دے بازو پکڑ لے اے کربلا چون اپنے خیمے چون نکل کے مولا حسین دے خیمے وال ترپیانے دنیا تے اجدی کوئی ماں نہیں اے جڑی پتران رنج لے کے ٹر جائے بارتے جڑے ہوا چل لے مامو پتر بار نہیں جان دین دیاں علی دیتی دویں پتر پکڑ کے مولا حسین دے خیمے وچ پہنچیاں سیدہ زہرہ سلام اللہ دی شہزادی آگئیانے میرے امام کھڑے ہو گئے سیدہ زہرہ سلام کیتا میرے امام نے جواب بتا فرمایا ہاں شہزادی ارز گیتی بھائی جان کدھی کوئی سوال نہیں دیتا اے دنیا والیوں پہنائے ہوں دیانے کوئی مال منگ دیئے کوئی زیور منگ دیئے کوئی فرمیشان تے ڈیمانڈا ہوں دیانے کدھی پینا براست دے حق منگ دیانے اے علی دیتی آج جو منگنے آئی ہے میرے امام نے مرض کیتی سیدہ پر مرض کر دیا نے بیرا آج علی دیتی علی دے پتر کرو کچھ منگنے آئی ہے میرے امام نے فرمایا اے سیدہ زادیے کی عطا کرو اے علی دا پتر کربلاج رب دی رضا منگ کے بیٹھا یو اے تو سوال کر علی دیتی نے سوال کیتا اے میرے عویرہ میں سوال کرنیا نہ دولت نہ پیسہ نہ جانی نہ زونا میں تھے منگنے آئی ہے میرے پترانوں حجازت دے دے میں شہیدانی ماں بننا چانی ہے میرے امام علی مقام دیا اکھا مچھے آنسویا آگئے فرمایا شہیدانی آج منگیا بھی تے پترانی شہادت منگنے آگئی ہے ساری زندگی علی دا پتر ویں داری آئے وہ یہ سخی علی دی تھی کچھ منگے گی پر منگیا تے پترانی شہادت منگ لئی میرے امام نے فرمایا سید زادیے میں جویں اجازت دے دے ساری زندگی تے نو پتر نہیں پھلنے میرے امام نے جدو عرض کی فرمایا شہیدانی کہنے دیئے ویرہ جے تو اجازت نہیں دینی پھر منہ انہوں نے دی ایک حدیث یاد آگئی ہے میرے امام نے فرمایا کی حدیث یاد آگئی ہے رزگردیاں نے نانا جی فرما دینے جدو مصیبتہ کھیرا پالن اے جدو گمانے ڈیرا لالیا یووے اے جدو بلاما یا جامن اوکھے بھیلے یا جامن نانا نبی فرما دینے صدقے دی دینے سانو نانے نبی کسی آئے صدقے دی دینے اے جدو صدقہ دیئے بلاما تل جان دیان مصیبتہ مک جان دیان اے جڑا ہے اے دکھ ختم ہو جان دینے میرے امام نے بیکیا فرمایا سید زادیے اج کی صدقہ دیویں گی رزگیتی بھائی جان دین دینے ہو گئے نے علی دیتی نے پانی نہیں پیتا دین دینے ہو گئے نے اے علی دیتی نے اے تیمم کر کے سجدے کر دیئے کوئی بکرا نہیں کوئی چھترا نہیں کوئی گائے نہیں جڑی قربان کر دے میرے امام نے پہن ولوے کیا سید زادیاں اللہ اکبر کبھی ارض کی تیویرہ میں پتر صدقہ لے گیا میرے پتر یالی عبادہ صدقہ نے میرے پترانو اجازت دے دے میرے نانے دے دیر تیو کھاویل آیا گیا میرا غیر مسیدہ میں چکھر گیا میرے امام خموش ہو گئے میری سیدہ پترانو لے کے تیار کر دیا نے جویں تُو لے تیار کری دینے ہوئی علیدی تھی پتر مقتل والکل دیئے آپ سوار کرایا ہتھی مانی کلواراں پڑایا ماما وسیعت کر دیا نے پتروں چھے دیا اپنا خیال رکھیا جے ہوئی بیکھیا جے کوئی تکلیم نہ یوں علیدی تھی تیرے حوصلہ سلامی پتر سوار کر کے وسیعت کر دیا نے پتروں نائے آیا جے میرے نانے دا دین پچ جائے بہے 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 نوش کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ جب میری آقا حسین نے اٹھایا شہزادوں نے آنکھیں کھول لی فرمایا اے اونو محمد تمہارا مامو حسین آیا کوئی بات کرو شہزادوں نے عرض کی مامو جان اور تو کچھ بات نہیں سامنے نبی نظر آتے ہیں سامنے بابا علی کھڑے ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں جا کے ہماری والدہ کریمہ سے عرض کر دینا سیدزادی سے کہنا بیٹوں نے حق ادا کر دیا زخم دے کے چھاتی پہ کھائے ہیں پشت پہ زخم شہزادوں نے جام شہادت نوش کی فقط دین مصطفیٰ کے لیے نبی کے دین کے لیے آج ہمیں اپنے بچوں کو یہی چذبہ بتانا ہے افات و بلیات و فرختن دور میں قرآن اور اہلِ بیعت سے تعلق رکھنا ہے